اگلا سوال ہمارے بڑے ہی محترم بھائی انجینئر اشہر صاحب کراچی سے وہ کر رہے ہیں کہ افطاری کی دعا کب پڑھنی چاہیے یہاں یہ بات آپ نوٹ رکھیں کہ افطاری کی ایک ہی دعا ثابت ہے اور وہی مسنون ہے مسلمانوں کو وہی پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ افطاری کی دعا ہے اور اس بارے میں ہمارے انجینئر اشہر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھنی ہے تو اس کا ترجمہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہوئی رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پانی پینے کے بعد پیاس ختم ہوتی ہے رگیں کچھ کھانے پینے کے بعد تر ہوتی ہیں تو پھر یہ دعا افطاری کے بعد پڑھنی جانی چاہیے نہ کہ پہلے دیکھئے محترم بھائی یہ عربی زبان کا اسلوب ہے باقی زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے عربی میں بہت زیادہ یہ اسلوب رائج ہے کہ کسی عمر کو یقینی بنانے کے لیے اس کو سیگہ ماضی میں بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں سورة القمر کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِقْوطَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنشَقَّ الْقَمَرُ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا ٹوٹ گیا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا انشق القمر اب یہ ماضی کا سیگہ ہے اور اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرب قیامت بھی جس طرح چاند ستارے اور سورج بغیرہ سارے ختم ہو جائیں گے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ کسی چیز کو یقین نہیں بنانے کے لیے اس کو بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو بلکل ایسا ہی اس دعا میں بھی کیا گیا کہ ذہب الزامعو یقینا ابھی ہماری پیاس بجھنے والی ہے گویا کہ بجھ ہی گئی ہے ظاہر ہے کہ ازان ہو گئی ہے سورج غروب ہو گیا ہے تو خجور اٹھانے کے لیے یا کچھ بھی پینے کے لیے اٹھایا ہوا ہے اور اس وقت انسان دعا پڑ رہا ہے تو یقینا یہ موقع آ چکا ہے اسے یقین ہے کہ ابھی ایک لمحے بعد ہی یہ دعا پڑھنے کے بعد میری پیاس ختم ہو جائے گی میرا عجر اللہ کے ہاں انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا تو یہ دعا اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت پڑھنی ہے پھر روزہ افطار کرنا ہے یہ نہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کھا پی کے سیر ہو کر پھر آپ یہ دعا پڑھیں آخر میں جب آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے یا دیگر دعائیں کھانے کے بعد کی پڑھنی ہیں تو پھر پڑھنی نہیں آپ دیکھیں محدثین نے اسے یہی سمجھا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سے بہت بڑھ کر سمجھنے والے تھے امام ابو دعود رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں باسند نکل کیا ہے جس کا حوالہ بھی آپ دے رہے ہیں اس پر امام صاحب نے باب کیا قائم کیا ہے اگر اسی کو دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں باب القول عند الافطاری افطاری کے وقت کہنے کی دعا افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے افطاری کے بعد کی بات نہیں افطاری کے وقت یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ غضو کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے تو بسم اللہ تو وہ غضو کے بعد نہیں پہلے ہی پڑھی جاتی ہے اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے شروع سننہ میں اس روایت کو درج کیا ایک ہزار ساتھ سو چالیس پہ نمبر پہ تو وہاں انہوں نے باب قیم کیا افطاری کے وقت انسان کیا کہے امام بہکی رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی کتاب میں درج کی تو انہوں نے جو باب قائم کیا وہ یہ تھا کہ کن چیزوں پر انسان کو روزہ افطار یعنی کن چیزوں کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے اور افطاری کے وقت انسان کو کیا دعا پڑھنی چاہیے تو یہ افطاری کے وقت پڑھنے کی دعا ہے افطاری کے بعد پڑھنے کی دعا نہیں ہے موسیقی